اسلام علیکم جو آفٹر نون بھائی ویلکم بیک ٹو ایک نیا ویلوگ بھائی سین کچھ یوں ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے ایک بڑے شدید قسم کا انیمل لور ہے اور کوئی مطلب پیٹ انیملز کا شوق تو ہے لیکن ایکزوٹک انیملز کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے بھائی کو تو میری کچھ دنوں سے وائلڈ ڈائف ریسرٹ سینٹر ایک وہاں پہ میری بات چل رہی تھی تو آج فائنلی وہاں سے کول آگئی ہے کہ بھائی آپ آج ہیں آپ کا بھائی مشہور ہو رہا ہے انہوں نے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھی ہے اور بھائی کی سو وہاں سے کول آگئی ہے ابھی وہاں جانا ہے مجھے ساڑھے چار بجے کے قریب فلال میں کہیں اور سے آ رہا ہوں مطلب کے جانا ہے مجھے بھی تو شروع کرتے ہیں پھر آج اس ویلوگ کو یہی سے تو بھائی الحمدللہ آپ کا بھائی پھر سے لیٹ ہو چکا ہے پہنچ پہنچ بجے وہاں پہنچنا تھا اور اس وقت پہنچ پہنچ یہی ہو رہے ہیں گھر پہ تو آپ کا بھائی ریڈی تو ہو چکا ہے بھائی تو سادہ سے ہی ریڈی ہو دیں گے شادی میں نہیں جانا تو بھائی یہ بھی نماز پڑتے ہیں اصر کی نماز بھی نہیں پڑی اس کے بعد نکلتے ہیں بھائی یہ چیک کرو یار کتنی پیاری چیز ہے لوسی میں اچھا ہوں آہمدلہ میں ہمارے جو جو جنہوں نے بلایا تھا وہ آشک ہیں شروع کر رہے ہیں پہ پہلے پیرٹس کے سیکشن ہیں یہاں ڈاغ گز وقت ابھی ہیں اندر چلتے ہیں پیرٹس کے سیکشن نہ سکتے ہیں یہاں بیار ایک چیز ماشاءاللہ سے پڑی بھی ہے آپ کو ایک ایک کر کے دکھائیں گے اچھا ایک چیز میں نے بھی نہیں دکھائی وہ سب سے آخر میں دکھاؤں گا انتہاک آپ نے پہلے ویلوگ میں دکھا ہوگا تو میں نے بتائی تھی وہ دس بارہ لکھ والی چیز وہ ہے لیکن وہ بہت جمبو سائز کا ہے یہاں بھی ماشاءاللہ سے وہ پیرٹس کے آخر میں دکھاؤں گا اس کا نام مجھے نے نے بتا ہے ٹائٹرون کاکٹو کاکٹو باتے باتے کرتا ہے بھائی پڑی بھائی جیز ہے اللہ کی کسان اللہ کی یہ ہے چیک کریں ایفریکن گری پیرٹس کا نام ہے باتیں بھی کرتا ہے اگر موڑ پہ ہو اس کے تو کرے گا باتیں بھی کرے گا لیکن ہم زبردستی تو کروا نہیں سکتے چیک کرتے ہیلو ہیلو یہ بھی ایک ککٹو کی نسل ہے اس کا نام ہے بھائی لیسر ککٹو تو یار ان کے جو سر پہ تہا جنم ہے اس کا عاشق ہو گیا ہوں بھائی اس کا نام بتا رہے ہیں یہ یلو پراؤنڈ ایمازون کے نام سے ہے اس کا بھائی اچھا اس کو لوگ بیسکلی زیادہ 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 گری پیرٹس سمجھتے ہیں یہ گری پیرٹس نہیں ہے بھائی یہ ہے ییلو پراؤنڈ ایمازون اس کے سر پہ یہ ییلو کلر کا پراؤنڈ ٹائپ بناوا ہے اس وجہ سے تو بھائی آگے آپ توتوں کا بیتاج بادشاہ بڑی مہنگی چیز ہاتھ پہ بٹھانے جا رہا ہوں میں اس وقت اور یہ چیک کریں بہت آئی بہت مٹھا بڑی مشکلوں سے آئے مستیاں کر رہا ہے بہت مستیاں کر رہا ہے کیمرے کے پاس آ رہا ہے باجی باجی کچھ بولیں تو باجی بول رہی ہوں میں بات نہیں کروں گی میں لیٹیز ہوں باجی بات ہی نہیں کریں نقرے دکھا رہی ہیں یہ نراز خدا نہیں کیوں یہ باجی دانس کر رہی ہیں ہماری باجی دانس کر رہی ہیں بھائی ان کا نام میں نے باجی رکھتا ہے بڑی پیاری چیزیں یہ باجی یہ بھی کاغٹو کی پریڈ ہے میں نے اس کے نام باجی اس لیے رکھا ہے بڑی لیڈی سٹچ دے رہی تھی بہت پیاری چیزیں ڈانس وانس بھی کر رہی ہیں مستی آلک دکھا رہی ہے چب میرے پیچھے آپ کو دکھ رہی ہیں یہ مینہ ہے اور یہ انڈونیشین مینہ ہے بھائی ہمالین مینہ ہے یہ مینہ کی قسم ہے بڑی کوئی الگ سی چیزیں یہ اور آپ کو دکھ رہی ہوگا آپ یہ چیز کر رہی ہیں بھائی جان انہوں نے میرے گلے میں یہ ڈال دیا دبردستی لیکن کچھ دوستوں سے بہت بہتر ہے یہ اس وقت میرے آتھ میں میرے حل میں ایفریکن روک پائے تھے انڈین روک پائے تھے بہت نہیں کہاں جا رہا ہے لپڑ گئے پکے کی طرح گلے میں تو بیسکلی میں نے اپنے کچھ دوستوں کو گلے میں ڈالا ہو رہا چاہر آپ چیک کریں بھائی سیار کسی اور کو تو چومیاں دے نہیں سکتے یا تو سینڈل پڑے گی یا جاننوں میں پلوٹ بک ہو جائے گا تو بھائی بول رہا آپ اس کو کس کر سکتے ہیں موہ پہ تو کوشش کرتے ہیں اگر یہ کس کرنے دے دے ہو گئے یار بڑی آسانی سے ہو گئے تو بھی بہری ہونس زندگی میں پہلی بلکل باہر ہے کہ میں جنگل کے باقشاہ کو جو اتنے قریب سے دیکھ رہا ہوں اور کتنا قریب کھڑا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ جائے گا یہ چیک کرو آپ آپ ۔ ھالو ٹیچھے اب店 کر دے گا لو سبھائی یہ کچھ ٹرٹلز ہیں ٹرٹلز نہیں ہیں سوری ان کو ٹرٹلز نہیں کہتے ان کو ٹرائز کہتے ہیں ان کی ایج کتنی ہو گیا ہے یہ تو گیارہ بارہ سال کے اتنے بڑے نہیں ہیں یہ بتا رہے ہیں ہمارے جو دادا کی ایج کہنا وہ آگے بیٹھا ہے تو یہ رہے بھائی دادا یہ رہے ٹرٹلوں کے دادا جی اس کی کیا ایج ہے اچھا یہ میں تھوڑا شاید غلط تھا میں نے سو سال بولا ہے مجھے پتہ نہیں ہے یہ ففٹی فائی ویرد اوڈ کا ہے بھائی مجھ سے بھی بہت بڑا ٹرٹلز آ رہی ہے اس کا ویٹ کتنا ہوگا ہنڈریڈ اباب ویٹ ہے کوشش کرتا ہوں اس کو اٹھانے کی تو بھائی اٹھا لیا بہت بھاری ہے بہت زیادہ بھاری ہے تو یہ اس کی ایج بھی بتا رہے ہیں 55 سال اس کی ایج ہے اور میرے خال میں تو یہ سو کلو سے بہت زیادہ ہے بھائی یہ چیک کر رہے ہیں آپ دور سے میں آ رہا تھا مجھے لگا کوئی چھوڑا سا مگرمش تہر رہے ہیں لیکن یہ مچھلی ہے یہ اتنی بڑی ہے کیا نام ہے اس کا ہے ایلی گیٹر گار نام ہے اس کا کوئی ایلی بار دیکھئی ہے ایسی میری میں آنا اگرمش تہر رہے ہیں اگرمش تہر رہے ہیں لیکن یہ بہت چھوڑا مگرمش تہر رہے ہیں ہمارے لئے خاص اگر ہو سکا تو اس کو باہر نکال کے ہمارے ہاتھ میں بھی دیں گے میں نے آج تک نہیں ہاں میں نے بچے کو بھی ہاتھ میں نہیں لیا کروکوڈائل کے فرس ٹائم ہوگا اگر میرے ہاتھ میں آیا بھی تو اچھا خاصا بڑا مگرمش ہے میرے حساب سے میں نے کبھی بھائی مگرمش ہاتھ میں نہیں لیا سانسے اس کی آپ چیک کر سکتے ہیں آواز آ رہی ہوگی شہر خاص طور پر اسامہ بھائی ہیں آرین کی بہت مہربانی اور بہت وی آئی بی قسم کے انہوں نے مجھے یہاں پر گائیڈ کی ہے میں اس کے آخر میں ٹور کے آخر میں آپ کو ایڈریز بھی سمجھاؤں گا بہت اچھی فیسلیٹی یہاں پر بنی ہوئی ہے انہوں نے خاص طور پر بھی میرے لیے جو ہے دوسرا جو ہے مگرمش منگوائے تھوڑا چھوٹا ہے کیونکہ وہ بڑا تھا کافی نا ایلو بھائی اٹھا لیا پہلی بار اور بہت اتنی سے بچے میں بہت زیادہ جان ہے دیکھنے میں نہیں لگتا واقعی میں میں نے اس کو بہت زور سے پکڑا ہے اور اس کی دھم پڑ گئی تو میرا چشمہ آرام سے ٹوڑ جائے گا اور موں پہ چار دن تک نشان رہے گا کہ بہت دنے سے بچے میں اچھی خاسی جانے یہ دنگا مچا دیا ابھی اس کو ساوائی کر سکتے ہیں کس کر سکتے ہیں اس کو بھی بھائی مگر مچ کو بھی اس پہلی بار میں نے کس کر لی ہے ادھر شامیر بھی کھڑا ہے یہ بھائی جان در رہے ہیں اس کو ہاتھ لگوا دیتے ہیں خالی ہاتھ لگا لو اس کی ایچ کیا ہوگی یہ تقریبن ہے چار سال چار سال کی عمر میں اس کی اتنی جان جانے اس کے اندر آپ یقین کریں آپ نئی ویڈیو میں سمجھ آ رہا ہوگا اچھی خاسی جانے اس کے اندر اور ناخن پلس پوائنٹیں اس کے چکنا تو بھائی یہ تھا وائیڈ لائف ایکسپیریانس سینٹر اور بھائی یہاں کا ٹور کمپلیٹ ہو ساما بھائی نے بہت ڈیٹیل یہاں پہ چیز سمجھائی ہے تو بس اب آپ لوگ کو یہاں کا تھوڑا میں ایڈریس بھی سمجھا دیتا ہوں اور کیا طریقہ ہے کس طریقے آپ اگر آنا چاہے تو آ سکتے ہیں بھائی یہ ہیں اس آب بھائی انہوں نے بھورا جائے اپنا ڈیٹیل نیروڈ سے بھور دیا ہے بہت بہت مزہ آیا ہے جو سوگت بھائی تو ان کا تھوڑا سا میں ایڈریس سمجھا دوں نہ سمجھا دوں ایک نمبر کے لاتے ہیں ایک نمبر کے لاتے ہیں پیٹرول پر پر کا نام ہے زشان ایدر شہید پارکٹی ہے نمبر فیس بک پیجی ریوائیڈ لائب ایسپنیل سنٹر ہے آپ یہاں پہ پہ جائے پنگت بھی کرسکتے ہیں تو اگر آپ کسی طرح سکول کے ٹریپس لانا چاہ رہے ہو یا کچھ بھی اگر اس طرح لانا چاہ رہے ہو آپ آ سکتے ہو اور یہاں پہ آگر فرمائش کرنا ہے کہ اس آب بھائی ٹور کر رہے ہیں تو بھائی بہت اچھا ہے انہوں نے ایک ایک چیز ڈیٹیل میں اور بہت اچھا سٹاف ہے کسی قسم کی مسئلے مسائل نہیں ہوئے تینکیو سو مچ بھائی یہاں کا سارا سین پارٹ تو ختم ہوا اب گھر جانے ڈائریکٹ پھر رات کی وہی روٹین ہوگی فوٹبال شوٹبال ہوگا اپنا اور کیا مدہ نہیں ہوتا نہیں ہوتا کنفرم نہیں پتا تو پھر گھر چلتے ہیں سیدھا میں آتا ہی نہانے گز گیا تھا کپڑے وغیرہ بھی چینج کر لیں کیونکہ جانوروں کی ایسی مہن کھا رہی تھی نا بھائی کے پاس سے اور نماز کو بھی لیٹ ہو رہا تھا تو خیر ابھی کھانا وغیرہ بھی کھا چکا ہوں تھوڑا آرام کریں گے فوٹبال کا سین ویسے ہی آف ہے آج پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے راتنا بھائی ہمزہ بھائی کی شد پہ آودہ میں آپ پہ ٹیبل ٹرنس پھیل لیں سب اس ویلوک کو کر جا کے انڈ کریں گے تو بھائی اس ویلوک کو کرتے ہیں آپ پہ انڈ اپنا خیال رکھی گا اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھوٹیے اب تو بچے نے بھی بھول دیا بھائی سبسکرائب کرنے اب تو کر دو تو بھائی ہمزہ کیسے میں آ چکا ہوں اس ویلوک کو کرتے ہیں یہاں پہ انڈ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آج کا ویلوک آپ کو کیسا لگا لائک سبسکرائب اور کمنٹ ماسٹ ہے تو بھائی مجھے تو اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ